اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انف اکاڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب پلیس ایس پیو اور اسلام آباد پلیس کا جو لیکچر نمبر نائنٹین ہے وہ کریں گے اس سے پہلے والے جو ایٹین لیکچر ہیں وہ ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئے ہیں تو اگر کسی نے وہ نہیں دیکھے تو ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتا ہے اور جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے کیونکہ ہم نے انشاءاللہ اس چینل پر جو ہے وہ پنجاب پلیس ایس پیو اور اسلام آباد پلیس کے ریٹن ٹیسٹ کی کمپلیٹ تیاری کروانی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اس کے علاوہ یہ ہمارا واتس ایپ پر ایک گروپ ہے اگر کسی نے اس گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا سکرین شوٹ لے کر ہمارے اس نمبر پر سینڈ کر دے تو ہم اس کو اپنے واتس ایپ والے گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے جو ہے وہ موسٹ اپورٹٹ اور جو رپیٹیڈ ایم سی کیوز ہیں ان کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے تو آج جو ہے ہم جو ہے وہ جی کے جرنل نولج کے جو موسٹ اپورٹٹ اور جو رپیٹیڈ ایم سی کیوز ہیں جن کے نائنٹی پرسنٹ چانس ہیں کہ وہ ہی جو ہے وہ پیپر میں آئیں گے وہ آج ہم ففٹی دیکھیں گے اور ففٹی جو ہے وہ نیکس ویڈیو میں ہم کریں گے اس سے پہلے والے جو ہیں وہ ہم نے پاکستان سٹیڈی اور اسلامیات کے جو موسٹ اپورٹٹ ہنٹرٹ ہنٹرٹ ایم سی کیوز ہیں وہ کر لیئے ہیں تو آج ہم جو ہیں وہ جی کے ہنٹرٹ جو ایم سی کیوز ہیں وہ کریں گے تو آج کا جو ہمارا پہلا کوئیشن ہے وہ ہے دی پیسٹ پارٹ آف دا ارث یعنی کہ ارث کا جو ڈی پیسٹ پارٹ ہے وہ کون سا ہے تو وہ مریانہ ٹرنج ہے اور یہ جو ہے مریانہ ٹرنج یہ جو ہمارا پیسیفک اوشن سب سے بڑا اوشن ہے وہاں پر یہ مجود ہے آگے چلتے ہیں دا شوٹسٹ ڈے آف دا ایئر ایز یعنی کہ سال کا سب سے چھوٹا جو دن ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو وہ ٹوانٹی ون جو دسمبر کا دن ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے ٹوانٹی ٹور دسمبر کی جو نائٹ ہوتی ہے وہ سب سے بڑی نائٹ ہوتی ہے آگے چلتے ہیں کرنسی آف ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا کی جو کرنسی ہے وہ کیا ہے تو ساؤتھ کوریا کی جو کرنسی ہے وہ وان ہے اس سے پہلے والے ایک لیکچر میں میں نے جو ڈیفیرنٹ کنٹریز ہیں ان کی کرنسیز اور ان کے کیپکٹل جو ہیں وہ بتایا ہوئے ہیں تو اگر کسی نے وہ میرا لیکچر نہیں دیکھا تو یوٹیوب چینل پر جا کر وہ لیکچر بھی دیکھ سکتا ہے آگے چلتے ہیں ایک جو آن لائن جو ایپ ہے سیلنگ اور پرچیزنگ کی اس کا جو آنر ہے وہ کون ہے تو وہ جیف بزوز صاحب ہیں اس کے آنر آگے چلتے ہیں the first president of America وہ made an official visit of Pakistan یعنی کہ پاکستان کا وہ پہ یعنی کہ امریکہ کا وہ کون سا پہلا جو پریزیڈنٹ تھا جس نے جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کیا تھا اوفیشلی طور پر تو وہ تھے روائٹ ڈی اسن ہوور تو یہ تھے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ دورہ کیا تھا امریکہ کے یہ پریزیڈنٹ تھے آگے چلتے ہیں اور یہ امریکہ کے 34 نمبر پر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ تھے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا نمبر کیا تھا تو وہ 34 تھا K2 is also known as تو K2 کو جو ہے وہ ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے Godwin Aston کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے K2 اور K2 جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ماؤنٹین ہے اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ننگا پربت ہے اور یہ دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جو ہے وہ ماؤنٹین ہے آگے چلتے ہیں When International Peace Day is celebrated تو انٹرنیشنلی طور پر جو Peace کا دن ہے یعنی کہ امن کا دن ہے وہ کس دن کو منایا جاتا ہے تو وہ 21 سپٹمبر کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے As a Peace Day آگے چلتے ہیں Non-permanent members of the security council of UNR تو UN assembly کے جو security council کے جو non-permanent member ہوتے ہیں ان کی کتنی تعداد ہوتی ہے تو وہ 10 ہوتے ہیں total جو ہوتے ہیں اس کے پندرہ member ہوتے ہیں جن میں سے پانچ جو ہوتے ہیں وہ permanent ہوتے ہیں اور جو 10 ہوتے ہیں وہ non-permanent ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں Which country is called the land of midnight sun تو land of midnight sun کے نام سے جو ہے وہ ناروے کو جانا جاتا ہے تو اس کا right answer ناروے ہے آگے چلتے ہیں In which year was OIC founded organization of Islamic corporation جو ہے وہ سپٹمبر 25 1969 کو جو ہے وہ فانڈ کی گئی تھی بنائی گئی تھی آگے چلتے ہیں GPS is an abbreviation GPS کی full form کیا ہے یہ کس چیز کا abbreviation ہے تو یہ global positioning system کا جو ہے وہ abbreviation ہے اور یہ ہمارے map میں استعمال ہوتی ہے global positioning system آگے چلتے ہیں جیرلو سیلم is an sacred place for تو جیرلو سیلم جو ہے یہ اسرائیل کا دار الحکومت بھی ہے اس کا capital بھی ہے اور یہاں پر جو ہے یہاں پر کریسچین کی جو ہے وہ مقدس جو وہ امارات ہیں وہ موجود ہیں مطلب چرچ وغیرہ اور جیوز کی بھی ہیں اور مسلمانوں کی بھی ہیں تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے all of them sacred places مطلب جو مقدس جو places ہیں جگہ ہیں وہ جو ہے وہ تمام جو بھی یہ تینوں ہیں ان کی جو ہیں وہ جیرلو سیلم میں جو ہے وہ موجود ہیں اور جیرلو سیلم جو ہے یہ اسرائیل کا جو ہے وہ capital ہے آگے چلتے ہیں the largest island of the world یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا جو island ہے وہ کون سا ہے تو وہ green land ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا island ہے آگے چلتے ہیں the largest continent by area of the world is area کے لحاظ سے اور population کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے جو ہمارا ایشیا ہے یہ سب سے بڑا جو ہے یہ جو continent ہے ایشیا area اور population دونوں کے لحاظ سے جو ایشیا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا continent ہے آگے چلتے ہیں 2024 olympics will be hid in which country 2024 کے جو olympics game ہونی ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ منقد کی جانی ہے تو وہ پیرس فرانس اور پیرس جو ہے یہ فرانس کا capital ہے یہاں پر جو ہے یہ کھیلی جانی ہے 2024 کی olympics game آگے چلتے ہیں lunar messi is a famous player تو یہ تو سب کو پتا ہوگا کہ یہ football کا ایک famous player ہے لیونس میسی آگے چلتے ہیں in which country فیفا وائلڈ cup 2018 was hid تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے 2022 کا جو فیفا وائلڈ cup ہے وہ قطر میں ہوا تھا تو اس کے related جو ہیں وہ mcqs پوچھے جا سکتے ہیں 2018 کا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں پر کھیلا گیا تھا اس سے پہلے والا تو وہ رشیا میں کھیلا گیا تھا آگے چلتے ہیں the oldest written constitution of government is effect in which country تو وہ usa کا سب سے oldest جو written constitution ہے وہ جو ہے وہ کلایا جاتا ہے اس کے بعد پاکستان کا جو اب مجودہ constitution ہے وہ 1973 کا ہے اور اس میں جو ہیں وہ پاکستان کے article میں جو ہیں وہ 280 جو article مجود ہیں اور جو یہ usa کا اس میں i think 48 جو ہیں نا 48 جو article ہیں یہ مجود ہیں آگے چلتے ہیں شنگائی corporation organization was founded in تو جو شنگائی corporation ایک جو corporation ہے یہ کب organization بنائی گئی تھی تو یہ 2001 میں جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور 2017 میں جو پاکستان اور انڈیا اس کے جو انا ممبر بنے تھے شنگائی corporation organization کے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں 9 سے لے کر 1944 تک جو ہے وہ second word وار ہوئی تھی اور یہ جو ہے یہ first word وار ہوئی تھی 1940 سے لے کر 1980 تک یہ second تھی اور اوپر والی جو ہے وہ first تھی یہ آپ نے یاد کر لینی ہے یہ جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے سوال آگے چلتے ہیں the largest country in the world by area is تو ریشیا جو ہے یہ دنیا کا سب سے جو area کے لحاظ سے سب سے بڑی country ہے آگے چلتے ہیں who was the first man to sit foot on the moon یعنی کہ وہ کون سا انسان تھا جس نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا تو وہ neil aram stone تھا اس نے جو ہے وہ چاند پر سب سے پہلے قدم رکھا تھا آگے چلتے ہیں the world highest mountain is in یعنی کہ دنیا کی سب سے بڑی mountain جیسا کہ آپ کو پتا ہے mount Everest ہے وہ کہاں پر ہے تو وہ نیپال میں مجود ہے mount Everest دنیا کی جو بھی سب سے بڑی بڑی mountain ہے وہ زیادہ ترجوہ وہ نیپال میں پائی جاتی ہیں آگے چلتے ہیں the total member of sark تو sark جو organization اس کے total member کتنے ہیں تو اس کے total member جو ہیں وہ آٹھ ہیں آگے چلتے ہیں پہلے یہ nine تھے تو اب یہ جو ہیں اس میں ایک نے left کر دیا تو اب یہ آٹھ باقی رہ گئے ہیں آگے چلتے ہیں first summit of sark was held in 1985 in تو sark sark کا جو پہلا summit ہوا تھا وہ جو ہے 1988 5 کو ہوا تھا یہ بھی یہاں سے بھی آپ کا ایک ویسٹینہ لو گیا اور وہ کہاں پر ہوا تھا تو وہ ڈھکا میں ہوا تھا آگے چلتے ہیں gobi desert is in تو یہ gobi ایک desert ہے تو یہ کہاں پر ہے یہ china and منگولیا میں جو ہیں ان دونوں مبالک میں پھیلا ہوا ہے desert مطلب sera آگے چلتے ہیں the smallest sea of the world دنیا کا سب سے چھوٹا جو sea وہ کون سا ہے تو وہ baltic sea اور دنیا کا سب سے بڑا جو sea ساؤت چینہ sea آگے چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام win the noble prize for physics in the year تو ڈاکٹر عبدالسلام یہ پاکستانی ایک جو ہیں وہ physics physician تھے انہوں نے جو ہے وہ noble prize کب جو win کیا تو ان کو جو ہے noble prize جو ہے وہ 1979 کو جو ہے وہ ملا تھا آگے چلتے ہیں ڈنڈی march and civil dis obedience movement launched by گاندی تو یہ گاندی نے دو جو ہے وہ movements جو ہے وہ چلائی تھی یہ کب چلائی تھی یہ 1932 کو جو ہے وہ چلائی تھی گاندی نے civil dis obedience اور ڈنڈی march movement آگے انڈونیشیا جو ہے یہ اسلامی ملک ہے اور یہ عبادی کے لحاظ سے جو ہیں وہ سب سے بڑا ملک ہے آگے چلتے ہیں مارکو پولو واز آپ فیمس تو مارکو پولو کا آپ سب کو پتا ہوگا یہ ٹریولر تھا مارکو پولو ایک ٹریولر تھا آگے چلتے ہیں the largest producer of cotton in the world تو USA میں سب سے زیادہ جو ہے وہ cotton پروڈیوس کی جاتی ہے آگے چلتے ہیں the UNO was founded in the year تو UNO جو ہے وہ کس year میں جو ہے وہ فاؤنڈ کی گئی تھی تو year 24 اختوبہ 1955 کو جو ہے وہ فاؤنڈ کی گئی تھی بنائی گئی تھی ورڈ وار 2 کے بعد وار 2 کے بعد جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ تباہی جو ہے وہ مچ گئی تھی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک ارگنیزیشن بنائی تھی تو وہ UNO تھی آگے چلتے ہیں FIR stands for what تو FIR آپ نے سب سنا ہوگا تو اس کی فل فارم کا بھی آپ کو بتاؤنا چاہیے تو اس کی فل فارم ہے فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ آگے جلتے ہیں which of the following women and twins win the nobel prize تو وہ کون سی سینس دان تھی women تھی یعنی کہ ختون تھی جس نے دو بار nobel prize win کیا تھا پہلی بار اس نے فزیکس میں کیا تھا اور دوسری بار اس نے کمیسٹی میں کیا تھا تو میڈم میری کیوری تھی جنہوں نے دو بار nobel prize win کیا ہے ابھی تک اس ٹی میں یہ پہلی وہ میں جس نے دو بار nobel prize win کیا ہے آگے چلتے ہیں which dessert is hottest dessert وہ سہارا dessert ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا dessert بھی ہے اور hot بھی ہے سب سے گرم ترین dessert بھی ہے آگے چلتے ہیں the world largest fresh water lake is تو جو world کی سب سے بڑی fresh water lake ہے lake superior ہے lake superior جو دنیا کی سب سے بڑی fresh water lake ہے آگے چلتے ہیں the largest lake of salt water in the world is تو وہ caspian sea ہے یہ sea کے نام سے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ کوئی سمندر کا نام ہے لیکن یہ ایک lake کا نام ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی lake بھی ہے اور اس کے بعد یہ salt water کی سب سے بڑی lake دنیا کی آگے چلتے ہیں the first nobel prize was awarded in the year تو دنیا میں جو پہلا nobel prize ملا تھا وہ کس year میں start کیا گیا تھا تو 1901 میں جو ہے وہ پہلا nobel prize جو ہے وہ آگے چلتے ہیں which is the highest mountain peak of the world تو میں کی ranges مجود ہیں آگے چلتے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ mountain range وہ جو ہے اور دوسرے نمبر پر ننگا پربط ہے یہ دونوں پاکستان کی highest ranges ہیں اور جو K2 ہے یہ دنیا کے دوسرے نمبر پر highest mountain range ہے آگے چلتے ہیں how many countries are member of OIC organization of Islamic corporation کی جو members countries ہیں تو 57 ہیں اور 57 ہی ہیں جو یہ اسلام ممالک ہیں پوری دنیا میں آگے چلتے ہیں تو سویز کنال یہ کنال ہوتی ہے مطلب نیر کی شکل میں ہوتی ہے جو دو آپس میں سمدروں کو ملاتی ہے اور یہ ٹریڈ کے لیے استعمال کی جاتی تو یہ میڈیٹیرین سی اور ریڈ سی کو جو ہے وہ آپس میں ملاتی ہے آگے چلتے ہیں تو وہ کونسی کنٹری ہے جس نے نوبل پرائز سب سے زیادہ مرتبہ جیتے ہوئے ہیں تو وہ یو ایس سے ہے جس نے جو ہے وہ سب سے زیادہ نوبل پرائز ون کی ہوئے ہیں آگے چلتے ہیں ریور نیل فلو تو نیل ریور نیل یہ دنیا کا سب سے بڑا دریاء ہے اور آگے چلتے ہیں یو این نو سٹینڈ فار تو یو این نو جو ہیں وہ یونیٹی نیشن آرگنیزیشن کی فل فارم ہے اور یہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ یہ کب بنائی گئی تھی تو یہ بھی آپ یاد کر لیں آگے چلتے ہیں ویر ہیڈ کوارٹر آف یونیٹی کی تھی تو سانس فرنسیسکو میں اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا وہ کنٹری بھی آپ یاد کر لیں سانس فرنسیس کو آگے چلتے ہیں جس کنٹری ہے جس کو لینڈ آف رائزنگ سن کہتے ہیں تو وہ ہے جپان جپان کو لینڈ آف رائزنگ سن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں جو سورج ہے وہ بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے جب وہ تلو ہوتا ہے تو آگے چلتے ہیں ڈیش بیلٹ دا بادشاہی موسک ان لاہور تو اورنگ زیب نے جو ہے وہ بادشاہی مسجد اورنگ زیب عالم گیر نے جو ہے وہ لاہور میں بادشاہی مسجد تمیر کروائی تھی اور وہ ان ورڈ آفٹر دا سہارا ڈیزرٹ تو پہلے میں نے آپ بتایا کہ سہارا ہوت ایسٹ ڈیزرٹ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ بھی ہے اس کے بعد جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے وہ اریبین ڈیزرٹ ہے اریبین ڈیزرٹ یہ دنیا کا دوسرے نمبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس نمبر پر سکرین شوٹ سینڈ کر کے ہمارے جو گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ